الحمد للہ رب العالمين حضور نے فرمایا ہے کہ وہ روشن کرتا ہے آنکھوں کو پتہ نہیں یہ مولی صاحبان وہاں چھوپے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ڈر نہیں آتا خدا کو کیا وقت میں کیا جواب دے کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا ایک مولی بہت بڑا مولی میں نام نہیں لیتا اس کا اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو ہی ڈیاد دے اور اگر فوت ہو گیا ہے تو اللہ اس کی مفت کرے اس نے کہا خود کا اس نے کہا مکی صاحب یہ جو گندم کا دانہ ہے نا یہی سارا عذاب ہے میں نے کہا حضرت کیسے کہنے لگا حضرت یہ گندم کا دانہ جو ہے دو ہی تو دانے ہیں نا ایک گندم کا دانہ کھانے والا ایک عورت والا گندم کا دانہ سکت دیکھ لو ایک جاتی ہے کہ نہیں ہے انہی دو دانوں نے تو ہمیں خراب کیا آدم کو بھی اسی گندم دانے نے نکالا تھا نا اگر خدا کا خوف کرو تم نے قبر میں نہیں جانا قرآن کہتا ہے ہم نے آدھا ہوا سے کہا کس درخت کے قریب نہ جاؤ تو گندم کا دانہ تم کہاں سے لے آئے گندم درختوں پر لگتی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَة درختوں کے گندم کے کھیت ہوتے ہیں گندم کے درخت تو نہیں ہوتے شریف جیوی بابی کیا کہہ رہے ہو پھر گیا چھپ تو کر گیا لیکن جو مولوی کسی بات میں اڑی آئے اس میں کہی رہا ہے ایک آدمی میں اللہ محق کہتا ہوں وَا تَسْتَقْرُ اللَّهِ اللہ محق تھا رہا ہے اس کے پاس آئے تو اس بندے نے کہا جی کہ میرا دل آگیا ہے ساس پر میں بی بی کو چھوڑتا ہوں اور ساس سے نکاح کرنا جاتا ہوں میرا نکاح آپ کر دیں گے اس نے کہا ہاں پر اتنی نظر نیاد رکھو گے تو کر دوں گا انہیں غضر نیاد پیش کرتے ہیں انہیں ساس کے ساتھ نکاح پڑھا لیا بی بی کے ماں ہاں ساس یہ ہے وہ تو وہاں ہوتی ہے علماء کو پتہ لگا انہیں کہا یہ بدبخت کہاں سے نکلایا کہاں تھی نکاح پڑھانے والا اس کے بعد ہے کہ یہ کیا تو انہیں کہاں ہاں نے کیا ہے انہیں کہاں کیوں کیا ہے اور انہیں کہاں جب موزگاں نکاح ہوا دار تھے یہ دونوں کا بات پرستا ہے خوشی رکھا ہے نکاح تو ہوا نہیں تھا مشرکہ جب نکاح نہیں تھا تو ساس کیسے بنی میں نے کہاں ابھی کلمہ پڑھا گا اس کا نکاح کیا ہے بس دعا کریں اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم کریں زمزم کا پانی کافر کو بھی دے سکتے ہیں ابو جال کیا پیتا تھا کیوں نہیں دے سکتے ہیں اس نیت سے دو کہ یا اللہ زمزم جس کام کی نیت سے پیا جائے وہ فیدہ ہوتے ہیں اللہ اس کو مسلمان کر دے میری بیٹی کا نام میری والدہ نے سنیلہ رکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ سنیلہ کیا ہوتا ہے یہ کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں یہ تو ایسا آج کل یہ جو فیشن میں بھی لوگ ہیں جو نام رکھتے ہیں اس قسم کا کوئی نام ہے میں نہیں جانتا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میرے ایک مولوی دوستیں فوت ہو گئے اللہ ہم کی قبر بے کروں رحمتیں کریں بڑے اچھے قدیب تھے بڑے اچھے دوست تھے حج کے بعد ہم ملاب کو نکلے وہ میرے ساتھ جا رہتی ہیں میرے ساتھ گھر میں کھانا کھانے کے لئے تو مجھے کہا لیا آج فون آیا تھا اللہ نے مجھے ایک بچی بھی ہے تو میری بیوی کی بھی اور میری بھی خواہش ہے اس کا نام آپ رکھیں میری کاننا کے بندے تو خود آلے بات بھی ہو حضور کی چار بیٹیاں ہیں حضور کی نو بیویاں ہیں کسی کا نام رکھ لیں وہ مجھے کہن لگا کہ نہیں حضرت گزارہ یہ ہے کہ آپ کی بھابی جو ہے وہ بڑی مارڈرن کے سنگی ہے تو کوئی مارڈرن نام بتایا میں کہا پھر ڈیا نہ رکھ لوں اس کے باپ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا پھر میں کافی ارزا بات بھی نہیں کیا آپ نے ایسا کیوں کہا میں نے کہا میں کیا کہتا جب تم حضور کی بیٹیوں کے نام رکھنا نہیں چاہتے ہو تو ایسے حضور کو میں کیا جواب دوں دیموں یہ ٹھیک ہے اگر تم کافروں کے نام لکھ کے خوش ہو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں